اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی جس میں ہم چھانک لے رہے ہیں یہ آخری حصہ امت کا قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے اور قیامت کے قریب کی حالات و واقعات جو احادیث میں آئیں وہ آج بارے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی بگر اسی طور سے جس طور سے کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی جیسے کہ حضور نے نظام قائم کیا جو خلافت راکھنہ میں لیلین بلوم ایک کھلے ہوئے پھول کے بالے نظر آ رہا ہے جو طریقہ کار وہاں تھا اسی سے ہوگا وہ کیا ہے وہ سن لیجئے چھے اقس اس میں قدم ہیں اور آج بھی پانچ قدم تو جون کے سوگ پڑھانے ہوگے آخری چھڑے قدم کے اندر ایک اصلاحات کا معاملہ ہے وہ میں بھی دیان کرتا ہوں پہلا قدم لوگوں کے دلوں میں یقین والا ایمان پیدا کیا جائے وہاں تو معاملہ کیا تھا ایمان ہی سے مات شروع ہو رہی تھی اس لیے کہ حضور نے تو کوئی فارد میں دعور شروع کی تھی نا مشرقیر سے ہم مسلمانوں میں کر رہے ہیں یہاں ہماری غلطی کیا ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہے جو ایمان بھی ہے اس کے اندر بھائی نہیں یہ دو چیزیں علیدہ ہیں ایمان علیدہ ہے اسلام علیدہ ہے اسلام تو محروضی کا کوئی مل گیا ماباک سے مل گیا اندر اسلام ایمان نہیں ملتا وہ حاصل کرنا پڑتا آج ہماری عظیم اقصریت کا حال وہ ہے جو سورہ حجرات میں بیان ہوا ہے اے نبی یہ بددو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو اپنے آپ کو دھوکہ مت دو ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اطاعت فمول کر لی ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وہ دل خالی ہے اس لئے اقبال نے کہا تھا یقی پیدا کرے نادا یقی سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کی جس کے سامنے جبتی ہے پخفوری وہ یقین والا ایمان جس میں رحم نہ رہے شک نہ رہے اِنَّمَن مُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّلَبْ يَرْتَابُوا یقین وہ ایمان پیدا ہوگا قرآن کے ذریعے سے یقین والا ایمان بذریعہ قرآن اسی میں شاید اشارہ کر رہا ہوں میں نے اپنی زندگی کے پچاس سال اگر لگائے ہیں قرآن کے پہنے پڑھانے سیکھنے سکھانے قرآنی کانفرنس میں قرآنی تربیت گاہیں یہ قرآن کے جو ہے قرآن اکیڈمی یہ پہلا سٹیک ایمان حقیقی ملے گا تو صرف قرآن سے ملے گا قرآن کے اندر غوتہ زنی کرنے سے ملے گا قرآن میں ہو غوتہ زن ہے مرد مسلمان اور وہ جو کبھی کہا تھا مولانا زفرلی خانے میں حرار ہوتا ہوں وہ آب طور پر یہ ان کا بیدان نہیں ہے وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانے فلسفہ سے دھونے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سی پاروں میں عام آدمی کا معاملہ اور ہے وہ سرمند کے ذریعے واس کے ذریعے بھی کچھ اسے فائدہ ہو جاتا ہے لیکن انٹلیکشیوں لوگ جو ہے وہ تو کبھی بھی جب تک کہ ان کے ذہن سکر شعور کو قسلی حاصل نہ ہو اتناد نہ ہو وہ قبول کرنے والے نہیں ہیں اور اس کے لیے واحل سورس قرآن یقین والا ایمان بذریہ قرآن اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسلہ ایمیہ ساتھ آیا نمبر دو نمبر دو اب ان کی تذکیہ ان کا ہوگا وہ تذکیہ کیسے ہوگا تذکیہ کی شکل کیا ہے وہ کی بذریہ قرآن قُمِ اللَّهِ لَاِ اللَّهِ قَلِيلَا نِسْفَهُ وَمِنْ قُزْبِنْهُ قَلِيلَا اَوْزِدْ عَلَيْهِ مَرَقْتَلِيْهِ قُرْآنَ تَرْفِيلَا یہ تھا تذکیہ کا طریقہ آدھی رات دو تہائی رات ایک تہائی رات کھڑے رہو قرآن کے ساتھ پٹے رہو رکھتے رہو ہیمر ایٹ ڈاؤن ہیمر ایٹ ڈاؤن اور کچھ عرصے کے بعد پھر دوسری عبادات کا اضافہ ہو گیا اور پوری رات کو یا آدھی رات کو چھوڑ کر صرف تحجد کا معاملہ کر دیا گیا لیکن وہ تذکیہ اسی سے ہوگا اور اس تذکیہ کی منزل کیا ہے تذکیہ کی منزل یہ ہے دل میں کوئی آرزو کوئی عبنگ کوئی خواہش باقی نہ رہے سوائے اللہ کی محبت اور آخرت کی فلاق اگر کوئی اور چیز ہے اپنا اقتدار اپنی شورت دولت کا حطول اپنی شجاعت کا اظہار اپنی طلاقت لسانی کا اظہار اپنے علم کی روک گھٹنا اگر یہ ہے تو تمہارا سارا کام زیرو سے کھا کر زیرو ہو جائے جب تک تذکیہ وہ نہ ہو جائے جس کی مثال حضرت علی جے پیش کی ہے کہ ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ دو بدو مقابلہ ہوا وہ کافر جو ہے اس کو آپ نے زید کر لیا اسے پٹک لیا زمین پر سینے پر سوار ہو گئے خنجر بھومنے لگے تھے کہ اس نے آپ کے مو پر خوب دیا چھوڑ کر علیہ نہ ہو گئے وہ حیرار ہوا میری تو بس ہو گئی تھی میں تو بلکل کے قابو میں تھا اور اب میں نے تھوک بھی دیا جس کو آپ انگریزی میں کہتے to add insult to injury میں نے توہین ذاتی بھی کی ہے پھر مجھے جھوڑ پر کھڑے ہو گئے پوچھا کیوں فرمایا دیکھو میری تمہارے ساتھ کچھ ذاتی جنگ نہیں تھی میں تمہیں صرف اللہ کے لئے قتل کر رہا تھا اب تم نے میری توہین کی میرے اندر انتقام کوئی جذبہ بھی پیدا ہوا اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو خار ستن باللہ نہ ہوتا اس میں میرے انتقام کا جذبہ بھی شامل ہوتا میں نہیں چاہتا یہ تذکیہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ کچھ خرق عادت ظاہر ہو رہے شروع ہو جائیں کرامات ہو رہے شروع ہو جائیں یہ تذکیہ ہے کہ دنی زندگی میں کوئی مقصود نہ رہے وہ جو خار عزیز الحسن مجذوب کا شیر ہے جو معنی شفر تانویر احمد اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے کہ ہر تمنہ دل سے نقصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اللہ آتا تب ہے جب دل کو خالی کر دی یہ ساری عمینے سارے ولولے سارے حوثنے ساری آرزویں جب دل سے نکل جائیں گے تو اللہ آئے گا لیکن یہ کہ اگر یہ ہے تو حضور سے بھی پوچھا گیا کہ حضور کوئی شد جن کرتا ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لئے کوئی کرتا ہے کہ فرہ قبیلے کے خلاف مہم جا رہی ہے اور اس نے میری پرانی دشمنی ہے تو اب بدلہ لینے کا موقع ہوگا تو وہاں پھرٹی پھرٹی کے ساتھ آ رہا ہے اس میں سے کون مجاہد تھی سبیل اللہ فرمات کوئی بھی نہیں مجاہد تھی سبیل اللہ وہ ہے صرف جو جہاد کرتا ہے صرف اس لیے لِتَقُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْوَلْيَا کہ اللہ کے قلبہ سب سے ملند ہو جائے تو پہلے ایمان پھر تسکیہ نمبر تین تنظیم بذریہ بیعت بیعت کے بنیاد پر کہ تمہارا ہم وہاں حکم مانیں گے جب حکم دو گے ہر تک کریں گے کہو گے تو رک جاؤ تو رک جائیں گے یہ نہیں کہ موب ہے یہاں چلتا نہیں چل پڑے تو رکتا نہیں اور پھر یہ کہ اس کے دنے ہنگامے ہو رہا ہے توڑ پھوڑ ہو رہا ہے یہ سارا نہیں بلکہ یہ کہ مستقل نظم کے پابل اور پورا دسپلن جو ہے اور نمبر چار تربیت تربیت میں بات نہیں سب سے بڑھ کر تو نظم کی پابندی کی تربیت کی ضرورت ہے دیکھیں صحابہ اکرام سے تھوڑی سی غلطی غزوہ احد میں ہو گئی تھی وہ تیر انزازوں میں حضور کے حکم کے خلاف وہ جگہ چھوڑ بھی حالانکہ انہوں نے تعبیل کر بھی تھی حضور کے حکم کی کہ حضور نے تو شکست کی صورت میں بتایا تھا یہ تو فتح ہو گئی ہے لیکن لوکر کماندر جو ہے کہتے رہے مثلو یہاں سے پھر بھی چھوڑ گئے لوگ پہتیس سنے گئے پچاس رہ سے اور اس کے بعد جو خالد ابن ولید نے حملہ کیا ہے تو وہ فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شاید اور اللہ نے کہا تم ہمیں دوست نہیں دے سکتے اللہ نے تو تم سے معدہ پورا کر دیا تھا اس نے تو تمہیں فتح دے دی تھی تمہیں گانر مونی کی طرح کاٹ رہے تھے جب تم نے نظم کی خلاف ورزی کی دھیلے پڑ گئے اور حکم کی خلاف ورزی کی سب اللہ نے یہ صدا دی تو تیسری بات یہ بلکہ چوتھی اس کے بعد یہ کہ یہ جو تین چار کام کرتے ہوئے مسلسل صبر محض کوئی آپ کو گالی دے جائے سنی اور برداشت کیجئے جواب نہیں جواب میں دعائیں دیجئے اے اللہ اس کو ہدایت دے دے اے اللہ اسے معلوم نہیں ہے یہ کیا کہہ رہا ہے تو اسے بخش دے کوئی پستھر مارے کوئی جوابی کارروائی دے یہاں تب حکم تھا for 12 years جو مکی دور ہے 12 سال چاہے تمہارے ٹکڑے ہوا دیا جائے چاہے تمہیں زندہ آگ میں بھون دیا جائے تم نے ہاتھ نہیں اٹھا رہا no raising of hands even in self defense اب آپ سوچئے حضرتِ سمیہ اور حضرتِ یاسر کو ابو جہج اس طرح ٹرچک کر رہا تھے اگر مسلمان وہاں پر اس کو تھے بارات تم سے کن چالیس پہ کاس مسلمان تو تھے ٹکڑا بہوڑی نہیں کر سکتے تھے ابو جہج نہیں اجازت نہیں حضور بھی گدرتے تھے پاس سے اس میں اے یاسر اے یاسر کی گھرمالو صبر کرو اس لیے کہ تمہارے تو جنت کے اندر استقبال کی تیاریہ ہو رہی ہے اسی طرح حضرت ہے خباب اللہ رب رضی اللہ تعالیٰ بنایا گیا آو خباب آ جاؤ کرتہ اتار دو ان کی نگاہوں کے سامنے انگارے دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے لیٹے ہو انچوں پر لیٹ گئے اب وہ پیٹ کی کھال جو ہے جلی پھر چربی پگلی اس سے انگارے تھنڈے ہوئے اندازہ کیجئے ایک شخص یہ سوچ رہا ہو کہ مجھے تو روز کر رہا ہے زندہ کو اگر اجازت ہو تو دو چار کو مار کر مرے گا ڈیسپریٹ آدمی نہیں اجازت نہیں ہے ڈسپلن کی یہ جو ہے سربیت